مجھے اگر پارٹی موقع دیتی ہے تو نشط تروپ سے میں بلین سر لوگ سبا چہتر کا چناب جو وہ لڑوں گا اور مجھے امید ہے کہ بلین سر کے لوگ جو ہے وہ اس نے اور وہ پیار مجھے دیں گے اور میں وہاں جا چناب جیت کر کے بھی آؤں گا کیونکہ میرا لوکل لوگ سبا چہتر ہے میرا وہاں پڑھائی کی ہے میں وہاں رہا ہوں میرا بلین سر میں بلین سر بڑھان سبا چہتر میں میرا گاؤں پڑھتا جہہین آباد کے پاس میں تو میرا لوکل ڈشتک ہے میری لوکل بدہان سبا ہے تو نو ڈاؤٹ اس میں کوئی نہیں ہے کہ پارٹی موقع دے گی تو میں نشطروب سے لنوں گا تو راہل لاکپال کانگریس کے ہریجن بننے جا رہے ہیں لگتا ہے ایسا یہ کہاں لکھایا کہ میں کانگریس کا ہریجن بننے جا رہا ہوں جیس تم نے کہا کہ میں ہریجن بننے جا رہا ہوں پہلی بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں بابا صاحب ڈاکٹر امیڈ کر کا بگڑا ہوا اچھے لاؤ اور ہمارے جیسے آدمی بات کرتے تھے تو کاسی رام کی تو بھی کر رہا ہوں میں نے کب کہا کہ بیٹنگ کر رہے تھا تو آج بھائی صاحب آپ بڑے آپ 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 پترگاہ رہا ہوں میں ابھی تک کانگریس کا پراثمک میمبر بھی نہیں ہوں بلکل تھا اگر کل کو بس پا پھر بلائی تو پھر نہیں جاؤں گا کیا میں اگر مجھے بتاؤں میں وچار دھارہ کے ساتھ کھڑا ہوں اگر بہجین سماز پارٹیز دیش کی جمہوریت کو بچانے کا کام کر رہی ہے اور وہ کرے گی کرتی ہے ان فیوچر کیا تھا کیا تھا کیا تھا کاسی رام صاحب کا میشن بتاؤں مجھے بتاؤں چلو میں بھول گیا آپ مجھے بتاؤں تو یہ سمازی پریورتہ نہیں راحل گاندی جس کا باپ پردہان منطری رہا ہو جس کا نانا پردہان منطری رہا ہو جس کی دادی پردہان منطری ہو جس کے باپ جس کی ماں کو دو دو بار پردہان منطری کی کرچی کھالی میں پروش کر کے دی گئی ہو اور وہ دو آدمی ہاپ بازیو کی سٹ پہن کر کے روڑ پر گھوم رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یوماوں کو نیائے ملنا چاہیے کسانوں کو نیائے ملنا چاہیے بھاگی داری ہونی چاہیے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بتاؤ اس دیش کے جو سچی بھول میں دلیت کتنے ہیں پچھلے کتنے ہیں وہ پچھلوں کی بات کریں بہجین سماس کی بات کریں تو یہ کاسی رام کا میشن نہیں ہے یہ امیڈکر کا میشن نہیں ہے یہ جگزین رام کا میشن نہیں ہے یہ دس بھائی دس کے کمرے میں بیٹھ کر کے ٹیوٹر ٹیوٹر کھیل کر کے کہہ رہے ہیں پردان منطری بننگے وہ اندولن ہے لوگ تنتر بچانے کیلئے لڑنا پڑتا ہے میں راہل گاندی کا اس لیے اجزت کرتا ہوں کہ ان کے گھر میں چار چار پانچ پانچ پردان منطری رہے وہ آج بھی ان کے تین دن چار چار راجیوں میں سرکار چل لی ہے اس کے باب جود بھی راہل گاندی روڑ پر اس دیش کے سمدھان کو لوگ تنتر کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں اور جو لوگ گھروں میں بیٹھ کر کے ٹیوٹر ٹیوٹر کھیل لیں اور راہل گاندی پر کومنٹس پاس کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ گھر سے باہر نکلے اور کاسی رام کو براست کو بابا ساپ ڈکٹر میٹ کے سپنے کو بچانے کے لیے رون پر آئیں دیکھیں پہلے تو آپ کو بہت 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 آئی اور تمام دیش کے امیٹ کروادیوں کو بہت 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 آئی اور جو یہ میرا سمیدھانی قیدکار ہے اگر پارٹیاں بسواس جتاتی ہیں کانگریس اور سماجبادی پارٹی تو میں بلکل نشطی دروپ سے وہاں چناؤ لڑوں گا کیونکہ بسپا وہاں گریسان جاتب جی کو اپنا پرتیاسی بنا چکی ہے اور مجھے معلوم تھا کہ بسپا کسی بھی لیویل پر وہاں گریسان جاتب یا کسی بھی مجبورت پرتیاسی کو وہاں چناؤ جو ہے وہ لڑائے گی دوسری طرف ہمارے جیسے آدمی جو ہیں وہ کسی بھی حال میں بی جے پی ساتھ نہیں جا سکتے ہیں تو کانگریس یا سماجبادی پارٹی یا انے وہ جو نون بی جے پی سنگھن ہیں جو برتمان میں ای وی ایم کو لے کر کے لوگتندر کو لے کر کے اور راحل گاندی جی جس پرکار سے پچھلے دنوں مکھر ہو کر کے بھاگے داری کو لے کر کے روڑ پر ہیں وہ چائے بھاڑا جو نیا یاترہ کو لے کر کے جو پانچ نیاعے ہیں جس میں ناری udlائے ہیں یوبہ نیاعے ہیں کسان نیاعے ہیں سرمک نیاعے ہیں بھاگے داری نیاعے ہیں نیاعے ہیں جس پرکار سے راہل گاندی روڑ پر ہیں اور یہی مانگ مانے بر صاحب کانسی رام کی کا بھی ہوا کرتی تھی جس مانگ کو لے کر کے راہل گاندی جی روڑ پر ہیں ملتے رہتے ہیں جانتے ہیں لوگ اور ایسا نہیں ہے کہ میں کیا نا میں نہیں جانتے بلکل جانتے ہیں اور جو بیو ڈاٹا ہے وہ بھی جہاں جس لیویل پر دیا جا سکتا تھا دینے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ ہے کہ ہمارے جیسے ہمیشہ سے سارت اللہ سر ہو چاہے اور ہمارے تمام سینر ساتھیوں وہ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ لائک مینڈڈ لوگوں کو جو سمیدھان میں بسواس کرتے ہیں اور جو لوگ تنتر کو بچانے کی لڑائی روڑ پر لڑ رہے ہیں جو فول ایم میٹ کر یاندول کو بچانے کی لڑائی روڑ پر لڑ رہے ہیں ایسے لوگوں کو کیا نام سنسد میں جانا چاہیے بولنا چاہیے ہم لوگ روڑ پر لڑ رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے ہی موقع ملے ریتو ہے اس کو بھی جانا چاہیے محمود پراشا جی ہیں بھانو پرتاب جی ہیں رتن لاز سر ہیں لیکسمن یادف ہیں اندو چودری کو موقع ملا ہے تو تمام وہ لوگ کسی بھی پارٹی سے امیٹ کروا دی جو ہے وہ بی جے پی کو چھوڑ کر کے بی جے پی کو چھوڑ کر کے آپ کسی بھی پارٹی سے چھوڑ لڑیے اور میں خود اگر مجھے موقع ملتا تو میں سب سے اپیل کروں گا مجھے چھوڑ لڑائیے اور اگر مجھے نہیں موقع ملتا تو جہاں جہاں میٹ کروا دی جس بھی پارٹی سے چھوڑ لڑا میں جا کر کے چھوڑ لڑاؤں گا ٹکٹ ملے گا آپ کو کانگریس سے ٹکٹ ملے گا مطلب حریجان شاہب ہونے کا کیا مطلب ہے بابا ساہب ڈکٹر میٹ کر کو کانگریس نے بنایا تو بابا ساہب ڈکٹر میٹ کر ریجان ہوگا نہیں سنیے نا میری بات کو سنیے تو پھر کانگریس کیا نام کانگریس نے منتری بنایا نا راستبہ سانسدی بنایا نا اب دیس کے اندر جو دل سماجیوں مدھم بھر تیار ہوا ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو نوکنی ملی وہ بھی تو کانگریس نہیں دی نا اب اس بات کو کیوں نہیں کہا تو بابو جب جو رام اگر دیس کے اندر سرم منتری سرم منترالے ان کے پاس نہیں ہوتا تو کیا یا بابو جب جب جو رام اگر ریل منترالے ان کے پاس نہیں ہوتا بابو جب 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 جو رام اگر ریل منتری نہیں ہوتے تو جو ہزار ہزار سالے تین چار لاکھ ریل میں میں دل سماسی کرمچاری بابو جی نے بھر دیئے کانگریس اور بابا شاہب ڈکٹر امیٹ کر کے اس سارے پر تو وہ کہاں سے گئے یہ جو گدھے اور کوپڑ لوگ گھوم رہے ہیں جو کانگریس کو کیا نام ہے گلت اور جگ جیو رام کو گدھار بتاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ڈکٹر امیٹ کر کے سپنوں کے قاتل ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو بابا صاحب ڈکٹر امیٹ کر اور جگ جیو رام ایک سمیہ پر ایک ہی سرکار میں دوروں منتری تھے اور بابا صاحب ڈکٹر پہلی سرکار انیس سو بابن میں چنی کر انیس سو چھپن میں بابا صاحب کی ڈیت ہوئی اور انیس سو چھپن تک بابا صاحب ڈکٹر امیٹ کر جگ جیو رام کو کبھی یہ کہا کہ گدھار ہو تو یا بابا صاحب ڈکٹر امیٹ کر کے جگ جیو رام نے کبھی کچھ کہا نہیں کہا نا ارے آپ سی من بھید ہو سکتا لے کہ بابا جگ جیو رام اور کا مانے برسہ بابا صاحب ڈکٹر امیٹ کر دونوں نے مل کر کے سماس کی بہتری کے لیے کام کیا اور اگر بابا جی نہیں ہوتے کانگریس میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آج جو یہ پچاس روپے پینسل لینے والے جو لوگ ریٹار ہو کر کے ریلویس اور رکشہ منترالے سے اور بینکوں سے اگر اگر اندرہ گاندی نے دیش کی بینکوں کا راشتے کرن نہیں کیا ہوتا تو لاکھوں دلیتوں کو نوکری نہیں ملتی تو یہ کہنا کہ کانگریس بہت بری ہے تو پھر مجھے بتاؤ اچھی کون ہے بسپادوں کبھی کے اندرے میں رہی نہیں ہے بسپادوں نے بتاؤ کس کو نوکری دیئے مجھے ایک نام بتاؤ مجھے کس کو نوکری دیو سفائی کرم چارے ہاتھ ایک لاکھ سترہ جار ہوگے دیش میں نوکری تو کئی کروڑ تھی نا اب مجھے ارے مجھے بتاؤ نا بھائی صاحب منموہن سنگھ سرکار کو بہوجین سماس پارٹی نے دس سال تک سمرتھن دیا چالیس سانسدوں کا راہ سبا کے انیس سانسد اور لوگ سبا کے اکیس سانسد لگ وقت چالیس سانسدوں کا بہوجین سماس پارٹی نے منموہن سنگھ سرکار کو سمرتھن دیا کیا لیا بدلے میں بتاؤ مجھے بیک لکھ پورا ارے سنو نا ارے بھائی صاحب میں میں بات کرو بیک لکھ پورا کروا لیتے ریجرویشن میں پروموشن کا بلپاس کروا لیتے نیجی چھتر مارکشل کروا لیتے اپنے چار منتری بنا لیتے چار چیئرمن بنا لیتے ارے کچھ تو لیتے کچھ تو لیتے اگر ممتا ونر جی سمرتھان دیتی ہے تو وہ منتری بنواتی ہے ممتا ونر جی اگر کچھ دیتی ہے تو وہ سمرتھان بدلے میں کچھ لیتے ہیں انہیں پارٹی کچھ دیتی ہے تو کچھ نہ کچھ لیتی ہیں لیکن جس پرکار سے تم کہہ رہے ہو میں کہہ رہا ہوں کہ کانگریس تھی تو اس دیش کے اندر مدھیمبر تیار ہوا آج پچاس جار ساٹھ جار پینسل لوگ لے رہے ہیں میں ابھی تک کانگریس پارٹی کا پراتھمک میمبر بھی نہیں ہوں لیکن آپ نے کہا کہ میں چناؤ لڑوں گا تو میں نے کہا کہ بی جے پی کو چھوڑ کر کے کوئی بھی راجنی تک دل اگر یہ کہتے ہیں کہ راہول راہول ناکبال جی آپ آئیے ہم آپ کو بلیسہ لوگ سبا چھتر سے چناؤ لڑا گے تو میں نشت روپ سے لڑوں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے میرے جیسے لوگوں کو رتنلال جیسے لوگوں کو لکسمانی آدب جیسے لوگوں کو ریتو سنگھ جیسے لوگوں کو دلی منڈل جیسے لوگوں کو جو سمتہ پریمی ہیں جو سمدھان پریمی ہے لوگتنطر پریمی ہیں ان کو لوگ سبا راست Gillah میں جانا چاہیے اور ہیدیش کی جمہوریت کو بچانا چاہیے اور وہ différent چاہیے چاہاں بہجین سماس پارٹی ہو چاہاں سماج بادی پارٹی ہو چاہاں کانگریس ہو چاہاں عام آدمی پارٹی ہو چاہاں تیکی پارٹی ہو چاہ چاہاںʏ کی پارٹی ہو چاہاں بی جے پی آر ایس ایس کی ٹیم کے علاوہ جو بھی پارٹی ہو جو آج کی تاریخ میں لوگتن ترکو بچانے کی بات کرے اس سے لجید کر کے جانا چاہیے وہ تو بتائیں گے وقت بتائے گا نا کون کتنا لڑ رہا ہے وہ وقت بتائے گا اور جو میں یہی کہہ رہا ہوں دکت کیا ہے بی ایس پی صاحب کو جو آپ کو دکت رہے ہیں وہی دکت نہیں میں کا برود میں بول لاؤں بہنجی کا مسن بھول گیا نہیں نہیں بہنجی کا مسن کیا تھا بتاؤ مجھے کیا مسن تھا مانیور صاحب کانسی رام جب تک درہ زیادہ خاص ہو جائیں گے مواج'یس روز chorus سے پہلے بڑھی بڑھی ریلیا ہوتی تھی گلی چونہ آج گا غنجی کے طکرہ لے آجا جاتا تھا parliament بسپا بسپا وہ کام نہیں کر رہی ہے صرف ٹیوٹر ٹیوٹر کھل لی ہے اور میرے جیسے لوگ رتلال جیسے لوگ تمام لوگ سنیے نا سن لو بہن جی کے ٹیوٹر سے روی جاؤ بہن جی کی زیادہ بھگلمت بنو آپ میں یہ کہہ رہا ہوں جتنے میں اس پریوار سے آتا ہوں جس نے بہن کو بلینسر کا لوگ سبا چنا پڑھا تھا میرے فادر کاریالہ سے چبھوہ کرتے تھے میرے فادر کو بسپا کے چلتے گوری لگی اس مقدمے کوئی لڑ میرے فادر کی ہتیا ہوئی اس مقدمے کوئی لڑنے میں دس بھی گا جمین بھی کی ہم اس پریوار کے لوگ ہیں اور اگر آپ بسپا غلط کرے گی تو ہم نہیں بولے گا تو کون بولے گا بھئی آدمی بتائیں بہن دیگرے نہیں سنی بتائیں اگر برطمان سمیہ میں بھارتی جنتہ پارٹی پچیس تیس گٹ راجنیتک دل سن جاؤنا بھی کل کل تمہیں پتا کل میں جنتہ رہو نہ رہو ہو سکتا نہیں نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کل تم جنتہ ہی نہیں رہو سوال پوچھے کل پہ کیوں جا رہو آج کی بات کروں اور تو پیچھے کو جار گیا اس کی بات کروں بچار دھرہ کہاں بھول گئے بھائی بتاؤں میری بچار دھرہ کہاں کڑ بڑھے اگر اس دیش کے اندر بابا صاحب ڈوکٹر ام میٹ کا لومنیسٹر رہے بابا صاحب ڈوکٹر ام میٹ کر دو بار دو بار راستبہ سانسد رہے تو کس نے بنائے بس پا نہ بنائے بابا صاحب ڈوکٹر ام میٹ کر اگر سمیدھان سبا کے ممبر بنائے تو کس نے بنائے بس پا نہ بنائے یا بی جے پی نہ بنائے کس نے بنائے پتا ارے وہ چھوڑو کس نے ہرایا تھا میں جو کہہ رہا ہوں اس کا جواب دونے پہلے دوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بابا صاحب ڈوکٹر ام میٹ کر کو اگر راستبہ سانسد دو دو بار بنایا، ان کو پالی کیا نام ہے آپ کا لومنشٹر بنایا ان کو سمیدھان سباہ کا ممبر بنایا اور اس کے بعد میں ڈرفٹن کمیٹری کا دیکھش بنایا تو کس نے بنایا بی جی پی پسپاہ نے بنایا رسز بنایا کب کہیے کون سے بھاسن میں کہیے کون سے بھاسن میں کہیے کون سے کتاب میں لکھ رہا ہے کون سے کتاب میں لکھ رہا ہے کب کہا ہے چودر پرمک نہ 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 سنو 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 نا بابا صاحب ڈاکٹر ام میٹ کر کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بابا صاحب ڈاکٹرم میٹ کرنے کبھی کہی کہیں نہیں ان کے موہ میں جبرجستی ڈال کر کے ان کے پتلے میں کہہ کہہ بائی جارہے ہیں بابا صاحب ڈاکٹرم میٹ کرنے یہ بات کہی تھی کہ کانگریس کے کبھی چبنی کے ممبر مت بننا کب کب وہ راجنیتی پرتی دون دی تھی کانگریس کے ساتھ میں اگر بابو جگجی رام کو کاسی رام صاحب نے یہ کہا کہ کاسی جگجی رام تو غدار ہے کہ ہم نے کانگریس کا دلال ہے تو کیا کانگریس کے دلالت ہے بابو جگجی رام اگر بابو جگجی رام نہیں ہوتے تو اس ساتھ دلی سماج میں مدھم برک تیار نہیں ہوتا لوگوں کو نوکریاں نہیں ملتی راجنیتی میں جب لوگ آپس میں ہوتے ہیں تو بہتاری باتیں کہی جاتی ہیں بہتاری باتیں سنی جاتی ہیں جس بی جے پی کو پانی پی پی کر کے بہنجی گالیاں دیتی تھی اسی بی جے پی کے سمرتن سے تین تین بار پر دھام مکہ منتری بنی نہیں بنی بتاؤں مجھے اسی بی جے پی کے سمرتن سے رام جی گوتم کو راستبہ سانسد بنایا نہیں بنیا بتاؤں مجھے اب جواب دو رام جی گوتم کو کس کے آدھار پر راستبہ سانسد بنایا کس نے ووٹ دیا بی جے پی نے ووٹ دیا اگر آج کی تاریک میں آقا ساند کو بائی سیگورٹی مل لیا تو کس نے دیئے بی جے پی نے دیئے نہیں دیئے تو اسی بی جے پی کے لیے بہن جی نے جا کر کہ گجرات میں ووٹ مانگے تھا نہیں مانگے تھا نیردر موڈی کے لیے یہ ہے کسی کے بات مجھے باپ نہیں ہے نا ہم لوگ اوپر سے ہوا میں بات کرتے ہیں بابا صاحب ڈاکٹر میٹکن نے کب کونسی کہاں کس بات کہی تھی وہ پچاس ساٹھ سال پرانا سمیہ تھا برطمان سمیہ میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں چناب دو اس میں ہرا لین میں ہرا ہے ایک وہ لوگ ہیں جو موڈی جی کو لانا چاہتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو موڈی جی کو ہٹانا چاہتے ہیں دو ہی پکچھ ہیں اور ہم لوگ موڈی جی کو ہٹانے والے لوگوں میں ہیں کیونکہ اس منعوبادی سرکار میں اس رسح بی جے بی کی ڈبل انگین کی سرکار میں مجھے پتا ہے اس کے سی ایش ٹی او بی سی مائنیوٹی کا اور اس میں بھی خاص طورت ہے چمار جاتا بھنگی اور مسلمانوں کا سب سے زیادہ سوشل ات کی اچار ہو رہا ہے اور ان کے نسانے پر کہیں نہ کہیں ہماری نوپ نہیں آئیں ہمارے بچے ہمارے ہمارا فیٹر ہونا داپ پہ لگا ہوا سمیدھان داپ پہ لگا ہوا اور ہم یہی بچانے کے لئے لڑائی لڑ رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں نا بہن جی گٹ گٹ بندنے سے چناہتے ہیں آپ بہن جی کی بقالات کر رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں بہن جی پانسو پیتالی سیٹوں پر پانسو پیتالی سیٹوں پر چناہ بیٹ رہی ہیں لوگ سبا کا آپ مجھے بتاؤ وہ جہاں جہاں بوٹ کٹیں گی یا جو بھی بات ہوگی کس کو فادہ ہوگا بیجی پی کو فادہ ہوگا اور کیا ہوگا چناہ لڑکے کس کو فادہ پہنچانا چاہتے ہیں جس سمیے پر بیجی پی اٹھائی ستائی سیٹوں کے ساتھ میں چناہ لڑکے اس کی اکیلی کی ہمت رہو کانگریس کی ہمت رہو تم اکیلے چناہ لڑکے کیا کروگی بتاؤں مجھے کیا کروگی اگر آپ کی بات کر رہے میرا دادا اس کی نام ہے کیا ہوا مر گیا اس کی بہادری کس سے گاؤں میں میرا تم تو مجھے لگ رہا پترگار چھوڑ کے بہنجی سے کھاؤ کسیما کسوہ بیجی پی میں چلی گئے سیما کسوہ بیجی پی میں چلی گئے آپ پترگار چھوڑ کر کے پھر بختہ رہو بہنجی بہنجی دیش چاہتے ہیں اور کیا نام ہے ایسی جو جو دھارمک پارٹیاں ہیں جو ایک دھرم بیشش کو بڑھاتی ہیں ہم ان کو روکنے کے لیے کانگریس کو سمرتن دے رہے تو اگر میں وہی بات بہنجی کے مشن کو آگے بڑھا رہا تو اس میں تمہارے پیٹ میں کیوں مرون ہو رہی ہے